جما نہیں کرنے پر چھاتر کی جم کر پیٹائے کی گئے آروپ ہے کہ اسکول پرمندھک نے چھاتر کو لوہے کی پائپ سے پیٹ ڈالا گھائل کی حالت بہت کمپیر ہے گھٹنا پلیا کے گرکل اکادمی کی ہے بارامی کے چھاتر کی پچیس اکٹوبر کو چالیس ہزار روپے فیس جمع ہونی تھی چھاتر جب دس ہزار روپے ہی جمع کر پایا تو آروپ ہے کے پرمندھک مکیش شکربال چھاتر سے باقی پیسے لانے کو کہا چھاتر نے بتایا کہ گھر ایک سو پچاس کلومیٹر دور ہے وہ اگلے دن صوبہ پیسے لے آئے گا اس پر مکیش شکربال نے چھاتر کو لوہی کی روڈ سے پیٹ ڈالا آروپ لگایا گیا ہے کہ بری طرح سے پیٹائی کی گئے نیوز ایٹین پر خوبر چلنے کے بعد پولیس نے اسکول پرمندھک کے خراب کیس درج کیا ہے اس کے طرف سے مانگی گئی فیس پوری نہیں تھی صرف دس جار روپے لے گیا باقی فیس مانگنے پر اس نے بتایا کہ سر فیس جو ہے ایک دو دن میں باقی فیس جمع کر دیں گے لیکن کالیج با لوہوں نے دو دن بعد فیڑ سے اس سے کہا کہ فیس جمع کری تو وہ فیس نہیں تھی تو فیس جمع کرنے چکے اس کو مارنے پیٹنے لگ جب اس نے کہا کہ سر ماری ہے مدھ اس کا بیرود کیا تو انہوں نے بہت زیادہ مارا پیٹا ڈنڈوں سے بیلٹ سے سر اسے سر میں چھوٹے ہیں پیٹ میں سب چھوٹے ہیں بہت زیادہ مارا بیٹا پھر یہ بے ہوس ہو گیا مارتے مارتے بے ہوس ہو گیا پھر اس سے بیڈیو بھی بنایا اب اس کو ہوس نہیں ہے ابھی تک بیڈیو بنایا بیڈیو اس سے پتا نہیں کیا کہا کہہ لوایا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جب یہ بے ہوس ہو گیا یہاں علاج نہیں کرا ہمارے گھر جا کے یہ لوگ چھوڑ کے چلے آئے اپنی گاڑھی سے لے کے گئے ہمارے گھر اور چھوڑ کے چلے آئے بہاں پہ جا کے بتایا کہ سارے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہمارے گھر والوں کوئی پتا نہیں چلا جب گھر سے ہم لوگ جب اس کا ایٹریٹمنٹ کر آیا اس کے بعد جب ہوس میں آیا تب اس نے گھٹنا کی جانکاری دیکھ ہمارے ساتھ ٹیچر لوگ نے اور وہاں کے جو پربندک ہیں برج موہن مصرا اور موکے ساگر والی دونوں لوگوں نے پیٹا تھا دیوالی کے موقع پر امیٹھی میں بھائیانک ہاتھ